حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک درخشندہ اور تابندہ باب ہے اب ایمان و اقان علم و عمل شرافت و گذرگی اخلاص و لیلائیت عدل و انصاف دعوت الاللہ جہاد فی سبیل اللہ کی عالی مثال ہے میرے دوستو سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ان رہبروں میں ہوتا ہے ان حکمران میں ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زندگی جینے کے اصول بتاتے ہیں اصول لکھتے ہیں طریقے بتاتے ہیں زندگی جینے کے دھنگ اور سلیقے بتلاتے ہیں اور پھر بعد کے لوگ اور دورے موجود کے لوگ ان کے زندگی کو پڑھ کر ان کے اقوال ان کے افعال کو دیکھ کر کے اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مشان ہے جو اصول لکھتے ہیں جو زندگی جینے کے طریقے بتلاتے ہیں اور پھر لوگوں نے اس دور کے لوگوں نے حضرت عمر کے زندگی میں عمل کی ہے اور آج کے لوگ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اصولوں پر چلتے ہیں جو بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی اصولوں پر زندگی گزاریں گے یقین جانے وہ دنیا میں بھی کمیاب رہیں گے دنیا والے بھی ان سے خوف کھائیں گے دنیا میں بھی ان کی عزت ہوں گی دنیا میں بھی ان کی شورت ہوں گی اور مرنے کے بعد تمام مرائن میں اللہ رب العزت اس کے لیے آسانے کا معاملہ فرمائیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی رہتی دنیا تک کے لیے ایک اصول ہے ایک زوابط ہے تمام کو ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے ہوں گی کمیابی کو اگر کوئی بھی پہنچنا چاہتا ہے اگر معاشرے میں عدل چاہتا ہے معاشرے میں انصاف چاہتا ہے معاشرے میں محبت چاہتا ہے لوگوں کو ازادی والی زندگی دلانی ہے لوگوں کے اندر محبتیں پیدا کرنا ہے لوگوں کے اندر الفتیں اور بھائی چارگی پیدا کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ جج ہو یا جو بھی لوگ ہو معاشرے کے جو بھی طبقات ہو جو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس طریقے پر زندگی گزاریں گے وہ کمیابی کو پہنچ سکتے ہیں وہ کمیابی والی زندگی گزار سکتے ہیں وہ معاشرے میں امن پھیلا سکتا ہے عدل پھیلا سکتا ہے یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی صیرت ہے یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار ہے یہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا طرز عمل رہا ہے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کمیابی انہیں کے زندگی میں چھپی ہوئی ہے اس لئے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میری سنت کو اور خلفہ راشدین کی سنت کو اختیار کرنا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے دوستوں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے جو عظمت ہے وہ نبی رسول اور ابو بکر کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کے انسان مانے جاتے ہیں انبیاء اور رسول اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے اور ترمیزی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیردی کرنا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیردی کرنا اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام ہے حضرت عمر کی زندگی ہر ایک کے لئے مشعل راہ ہے ہر ایک کے لئے کمیابی کا راز ہے اور مستدرک حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر اس حدیث کے رابعے وہ بیان کرتے حضرت عمر بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں عمر میری عمت میں سب سے زیادہ صفت ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ حضرت عمر کے بارے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے روب کے مالک تھے اتنے روب کے مالک تھے اتنے روب والی شخصیت تھی ان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے روب کا اندازہ لگا سکتے ہیں ترمیدی شریف کے ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے شیطان دوسرے راستے سے گزرتا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا کیا مقام ہے حضرت عمر کی کیا شان ہے حضرت عمر کی کیا فضلت ہے حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار کرتے تھے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے بھی صحابی رسول ہیں سب مرد رسول ہیں اور یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے یہ مراد رسول ہے مراد پیغمبر ہے اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے مانا ہے کہ اللہ عمر کو مجھے دے دے اسلام کے بلندی کے لیے اللہم معزل اسلام اسلام کے بلندی کے لیے اسلام کے عزت کے لیے اسلام کے عظمت کے لیے عمر میرے کو دے دے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی میں ڈال دی تو حضرت عمر کا بڑا مقام ہے اسلام کے خاطر انہوں نے جو قربانی پیش کی ہیں اسلام کے خاطر انہوں نے جو محنت کی ہیں یقین جانے کتابوں میں درج ہے صحابہ کرام نے اپنی اپنے انداز میں حضرت عمر کی کردار لکھے ہیں اور اولیاء اللہ نے بھی لکھے ہیں اور آپ بذرگوں سے بھی سنتے ہوں گے تو یقین جانے حضرت عمر بڑا مقام والی انسان ہے بڑی شخصیت والی ان کی ذات ہے تو آپ حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے انشاءاللہ ہم آپ کو حضرت عمر کی زندگی کے بارے مطلعانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ہمیشہ کی طرح اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ